تو دوستو نمسکار جہین جے بھارات اور کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم بات کریں گے جو ہے ہمارے یہ ہنگنگ باسکٹ میں لگنے والے پلانٹ ہیں اور ان پلانٹ کے اگر آپ کو کٹنگ ملتی ہے تو آج ہی کے دن میں لگا لیجئے اور اپنے سال اپنے گارڈن کو ہنگنگ باسکٹ سے اپنے گھر کو سدا لیجئے اور یہ پلانٹ آپ کو ایزیلی گروہ تو ہوں گے ساتھ میں آپ کے گارڈن کو دیں گے ایک انوکھا لک تو ویڈیو شروع کروں اس سے پہلے جرور کہنا چاہوں گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک لائک سبسکرائب نہ کیا ہو تو لائک سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ آپ کو ایسی یوزفول کانٹیٹ ملتے رہتے ہیں تو پھر چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو دوستو اگر ہم بات کریں گے اپنے ہنگنگ باسکٹ میں لگانے والے پلانٹ کی تو اس میں پہلا نام آتا ہے ہمارا آئیوی انگلیس کا پلانٹ ہے یہ اور اس کی ایک وائن ہے یہ بیل والا پلانٹ ہے اس کی آپ کٹنگ کہیں سے بھی کر کے لگا سکتے ہیں اور اسے اپنے ہنگنگ باسکٹ میں لگائیے اور کم سے کم ایک جو آپ کے ہنگنگ باسکٹ رہیں گے اس میں کم سے کم کوشش کریے تین سے چار چار پلانٹ کے آس پاس آپ لگائیے کٹنگ اور جو ایک مہنے بعد آپ کے گارڈن کی جو لک آئی گی نا وہ اس ٹائپ کی آئی گی وہ جب آپ کے پلانٹ گرو ہو جائیں گے اس کے بعد جو پلانٹ کے سوٹ اس طریقے سے نیچے لٹکیں گے اور آپ کے گارڈن کو دیں گے ایک انوکھا لک تو اس ہی میں بات کریں گے ہم دوسرے پلانٹ کی تو یہ ہے ہمارا دوسرا پلانٹ یہ میں نے باسکٹ میں لگا دیا ہے تو اسے کہتے ہیں ہم سپائیڈر سپائیڈر پلانٹ ہے یہ اور سپائیڈر پلانٹ دیکھیں آپ کتنا جبردست اس کا لک آتا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو اس کے پلانٹ نکل گئے ہیں بیبی پلانٹ ایکچول میں اسی لئے اس کو سپائیڈر پلانٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ دیکھنے پر ایسے لگتے ہیں جیسے یہ مکڑی ہوگی پر مکڑی نہیں ہے یہ یہ پلانٹ کے بیبی پلانٹ ہے اور آپ یہ دیکھیں ایک ہی پلانٹ سے کتنے پلانٹ ہے ایک جو بیبی پلانٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو پانچ سے چھ ملٹی پلانٹ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو آپ اس پائیڈر پلانٹ کو بھی اپنے ہنگنگ باسکٹ میں لگا کے ایک انوکھا لک دے سکتے ہیں اپنے گارڈن کو اور اس ہی میں بات کریں گے ہم اگلے پلانٹ کی تو اسے کہتے ہیں ٹرٹل وائن اور اس کی کٹنگ ایکچول میں نے ابھی پانچ دین ہوا ہے پانچ بھی نہیں تین دین ہوا ہے تین دین میں ہوا ہے اسے لگایا ہے اس پلانٹ میں اور ابھی دیرے دیرے پلانٹ گروت لے رہا ہے اور آگے جا کے جب یہ بھرے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو ہمارے گارڈن کی لک ہوگی جو ہمارے باسکٹ کی لک ہوگی وہ جبردست ہوگی تو اسے میں بات کریں گے ہم اپنے چوتھے پلانٹ تو یہ ہے چوتھا پلانٹ ہمارا اسے کہتے ہیں بیبی سن روچ اور بیبی سن روچ کی ویسے تو ویرائٹی کافی ہے پر جو میرے پاس ہے وہ فلال ابھی دو ہی ویرائٹی ہے دو ویرائٹی میں یہ گرین ہے مگر فلاور اس میں جو ہوں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ریٹ کلر کے ہی آتے ہیں چاہے گرین ہو چاہے وائٹ ہو تو اسے بھی آپ اپنے گارڈن میں ہنگنگ باسکٹ میں لگا سکتے ہیں اور اس کی آپ اس ٹائپ کی جو سوٹس رہتی ہیں ان کو کٹ کر کے ایزی لے لگا سکتے ہیں مگر یاد رکھیں کہ پلانٹ لگانے کے بعد اسے پانی میں نہ رکھیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے پلانٹ کو لگانے کے بعد سیمی سیڈ ایریا میں رکھیں جس سے آپ کا پلانٹ لونگ لائک چلے گا اور اگر پانی میں رکھیں گے تو آپ کا پلانٹ بہت جلدی گل جائے گا اور اسی میں بات کریں گے ہم اپنے اگلے پلانٹ کی تو اسے آپ نے پیچان لیا ہوگا اسے کہتے ہیں پرپل ہارٹ کا پلانٹ اور آپ دیکھ لیجئے اور ڈیڈی ہے باسکٹ میں لگا ہوا ہے اور آپ گملے کو دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے کتنا بھر گیا ہے اور جبردست آ رہا ہے تو آپ پرپل ہارٹ کے پلانٹ کو بھی ایزی لی اپنے ہنگنگ باسکٹ میں لگا سکتے ہیں اور جبردست پلانٹ ہے اور فلاورنگ بھی کرتا ہے اور ایزی لی گرو پلانٹ ہے تو اسی میں بات کریں گے ہم اپنے چھٹے پلانٹ کی تو یہ ہے ہمارا بٹر فلائی پلانٹ کہتے ہیں اسے ایک چل میں کافی لوگوں کا لوگ اس کو لکی منی پلانٹ بھی کہتے ہیں پر ایک چل میں اس کا جو نام ہے ہے وہ لکی منی پلانٹ نہیں ہے یہ جو ہے بٹر فلائی پلانٹ ہے اور جو میں آپ کو بی بی سن روز کا جو پلانٹ بتا رہا تھا وہ وائٹ کلر کا وہ یہ ہے وہ بائی میسٹک کیا ہوگے میرے دونوں پلانٹ ایک میں ہی ہیں دو یہ بٹر فلائی کا پلانٹ اتنا گرو نہیں ہوا تھا تو لگنی رہا تھا کہ یہ گرو کرے گا تو اگر گرو کر گیا اور ساتھ میں ہم نے جو لگا دی ہے وہ ہے یہ بی بی سن روز کی وائٹ فالی ویریٹی تو بٹر فلائی پلانٹ کو بھی آپ ایزی لی اس کی کہیں سے بھی ٹہنا کٹ کے چھوٹے سے اس کی ٹہنی سے ٹہنی وغیرہ کٹ کے بھی اگر آپ لگا دیں گے تو یہ بھی آپ کے گارڈن کو چار چاند لگاتا ہے اور جب یہ اپنے پھل گروت میں آئے گا تو جبردست فلاورنگ بھی کرتا ہے اس میں جو فلاورنگ ہوتی ہے وہ بلو پلر کی رہتی ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو دیکھیں ابھی ہی دیکھنے پر کتنا جبردست اس کا لک آ رہا ہے تو چلیے بات کریں گے اپنے اگلے پلانٹ کی ساتھ میں آپ یہاں پر ہمارے کچھ اور پلانٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور پلانٹوں کی کمی نہیں ہے تو ہمارا جو اگلا پلانٹ ہے وہ ہے اگر آپ دیکھیں گے تو اسے کہتے ہیں ہم فلورا پلانٹ ہے یہ ایک چل میں اور یہ ابھی تھوڑی کٹنگ کر دی ہے ہم نے آپ دیکھیں گے اس کی پوری کٹنگ کر دی ہے تب یہ پلانٹ تھوڑا آپ کو اس ٹائپ کا دیکھ رہا ہے نہیں تو اگر جب اس کی کٹنگ نہیں ہوئی تھی ہے پورے لٹک گئے تھی نیچے تک اور اتنا جبردست لک آتا ہے اس کا آپ پلانٹ دیکھ لیجئے کتنا جبردست دیکھ رہا ہے ایک نہیں دو لگا رکھے ہیں میں نے گارڈن کو کیسا جبردست لک دے رہا ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے یا ہنگی باسکٹ میں لگائے پلانٹوں کی گروت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ اس پلانٹ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ پلانٹ اس کو کہتے ہیں ایک چل میں اس کا نام ہے ٹینگل ہارٹ پلانٹ مطلب اس کا جو یہ دل ٹائپ کے جو پتے ہیں وہ ٹینگل ہارٹ اسی لئے اس کو کہا جاتا ہے اور پلانٹ دیکھ لیجئے کی میں اپنی دوست کے گھر سے کیول اس کی ایک اتنا ٹائپ کا ٹینہ لے کر آیا تھا اور اس سے ہی یہ اتنا جبردست آ گیا ہے ہاں ٹائم جرور لیا ہے کیونکہ میں جس ٹائم لیا تھا اس ٹائم پر اس کی گروت یا کٹنگ نہیں لگتی تھی مگر وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد جیسی ہمارا مانسون سیزن آیا اور پھر پلانٹ نے جو گروت لی ہے وہ جبردست تھے اور دیکھ لیجئے کتنے چھوٹے سے ڈبے میں اس کو میں نے لگایا واہ ہے ایک چل میں باسکیٹ ہے مگر ویسولہ باسکیٹ نہیں ہے اور یہ دیکھیں پلانٹ تو ایسا جبدست یہ پلانٹ آتا ہے اور آپ اس پلانٹ کو لگا کر بھی اور اس پلانٹ میں آپ جب لگائیں گے تو جب پلانٹ کی کٹنگ لگاتے تو دبائیے مت اس کو اس پلانٹ کو آپ ایزیلی لگا کے رکھیں اور وہ ایزیلی چل جاتے ہیں تو یہاں پر آپ ہمارے اور بھی پلانٹ دیکھ سکتے ہیں اور اس ہی میں ہم اگر بات کریں گے تو یہاں پر یہ جو ہے ہمارا پلانٹ اسے کہتے ہیں ہم ٹرٹل ٹرٹل پلانٹ ہے یہ ایک چل میں اور یہ ہمارا نوہ پلانٹ ہے اور یہاں ہی پر آپ دیکھیں گے تو جو یہ ہے دوسرا پلانٹ بھی لگاوا ہے اور یہ دیکھیں اس کی زبردست گروہت آتی ہے یہ بھی بہت ایزیلی گروہت ہو جاتا ہے اور آپ کے گارڈن کو ایک انوکھا لوگ دیتا ہے اور پلانٹ کی جو یہ تو ہم نے پیڑ کے سائیڈ میں بان کے رکھا ہے کیونکہ ابھی باسکٹ ایفیلی بل نہیں ہے تو جو ہمارے کوڑ رنگز کی بوتلیں اس میں لگائے وہ پلانٹ ہے اور آپ پلانٹ دیکھ سکتے ہیں کتنا جبردست اس میں پلانٹ آ رکھا ہے اور کافی لوگ اسے کلاسیا بھی کہتے ہیں مگر ایک کلاسیا اس کے مگر جو یہ ویرائیٹی جو ہے یہ ٹرٹل ہارٹ پلانٹ کی ہی ویرائیٹی ہے ٹرٹل وائن کی ٹرٹل ہارٹ نہیں ٹرٹل وائن کی ویرائیٹی ہے یہ اور جو اس کا سائنٹیفک نام ہے وہ کلیسیا ریپنس کہتے ہیں اس کو اور جو ہمارا دسوہ پلانٹ ہے وہ ہے ہمارا آپ اسے بنانا پلانٹ کہتے ہیں ایک چل میں یہ سکولینٹ کی ویرائیٹی ہے مگر اسے بھی آپ اپنے ہنگنگ باسکٹ میں لگا کے اپنے گارڈن کو ایک انوکھا لک دے سکتے ہیں اور اگر یہ پلانٹ آپ کو آج کے دن میں آج کے ابھی بھی کہیں ملتا ہے تو آپ ان میں ان دس پلانٹ میں سے کوئی بھی پلانٹ اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ لائیے اور اسے ترنت لگا لیجے اور اپنے گارڈن کو دیجئے ایک انوکھا لک ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا ڈھیل سارا پیار بنائے رکھیں جے ہن جے بھارت بندے ماترم بائی بائی ٹیک پیر